امران خان درنے والے نہیں مضبوط ہیں بانی چیرمین تحریک انصاف حسابی وزیراعظم امران خان کی غیر قانونی قید کو آج 185 روز گزر چکے ہیں امران خان سے آج اٹیالا جیل میں مجلس عبادت المسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس نے ملاقات کی ملاقات کے بعد علامہ ناصر عباس نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کوشش کی جا رہی ہے امران خان کو ڈرہ دیں دھمکا دیں وہ ڈرنے والا نہیں ہے امران خان مضبوط ہے اللہ پر توقل رکھنے والے ہیں امران خان اور ہم اکٹھے ہیں یہ راستہ عزت کا راستہ ہے ہم کربلا کے ماننے والے ہیں قربانی دینے والوں میں سب سے آگے ہوں گے بچوں اور توکماننے والوں سے آزادی خون کے آخری قطرے تک آزادی کے سفر میں امران خان کے ساتھ ہوں امران خان اور دیگر کے خلاف نوہ مائی کیسز کا جیل ٹرائل شروع سماعت کے دوران سب سے پہلے حاضری کا عمل مکمل کیا گیا شیخ رشید، شیخ راشد شفیق، عمر تنویر برد صداقت عباسی اور واسی قیوم عباسی کی حاضری مکمل ہوئی پھر پروسیکیوٹر نے صداقت عباسی کا شیخ رشید کے خلاف بیان عدالت میں پڑھ کر سنایا چیرمن امران خان اور شاہ میں ملتکلشی کو قبر عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا حاضری کے لیے ریجسٹر ان کے سل میں بھیجوا دیا گیا سماعت ملتوی بوشہ بی بی نے عظمت کی نئی مثال قائم کر دی اڈیالا جیل منتقل کرنے کی درخواست جمع کروا دی بوشہ بی بی نے سب جیل بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کی درخواست اسلامبار ہائی کورٹ میں دائر کر دی بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا انتظامیہ کا اکتس جنوی کا نوٹفیکیشن کا لدم قرار دینے کی صدا بھی کر دی درخواست میں موقع اختار کیا گیا کسی بھی عام قیدی کی طرح سزا اڈیالا جیل میں پوری کرنا چاہتی ہوں تمام شہری کانون کی نظر میں برابر ہیں بنی گالا سب جیل میں منتقلی مسافحہ کوک کے منافی ہے اکتس جنوی کو صبح دس بجے سے لے کر رات نو بجے تک مجھے اڈیالا جیل میں انتظار کروانے کے بعد سب جیل میں منتقل کیا گیا پوشنے پر مجھے بتایا گیا کہ بنی گالا رہائش کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے چیف کمیشن آفیس اسلامباد کا اکتس جنوی کا نوٹیفکیشن کالا دن قرار دیا جائے عمران خان کی عبوری زمانتوں میں توسی انصداد دہشتگردی لاہور نے نو مئی کے ساتھ مقدمات میں جیرمن عمران خان کی عبوری زمانتوں میں نو فروی تک توسی کر دی اڈیالا جیل سے ویڈیو لنک سے حاضری نہیں لگ سکی جب ویڈیو لنک پر حاضری ہوگی تو ہی درائل دوں گا وکیل سلمان صفتر پاکستان تحریک انصاف نے انتخابی نشان چھینے کے فیصلے کے کلاف اپیل دائر کر دی ظلم کی تفصیلی رپورٹ بھی جمع کروا دی پاکستان تحریک انصاف نے بلے کے انتخابی نشان چھینے جانے کے فیصلے کے کلاف آج اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی سپریم کورٹ میں 53 صفات پر مشتمل تحریک انصاف کی نظر سانی ترخواست پر کوئی ریلیف ملے نہ ملے پیڈی آئی نے انتخابات کے آغاز سے آج انتخابی مہم کے آخری روز تک ہونے والی زیادتیوں کی مکمل تفصیل تحریر کر کے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی عدالت میں پیش کر دی جو ہمیشہ ریکارڈ کا حصہ رہے گی گھر سے نکل کر بھائی کا دفاع کرنا بھی جرم ہے تو جیل میں ڈال دیں چیرمن عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم گھر سے نکل کر اپنے بھائی کا دفاع کر رہے ہیں اگر یہ جرم ہے تو ہمیں بھی جیل میں ڈال دیں سلمان اکرم راجہ ہمارے بھائی کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں ہم پانچ ہفتے اڈیالا جیل میں گزار چکے ہیں اب ہمیں قیدی کا سرٹیفیکیٹ ملنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے خاص تاقید کی ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد پولنگ سیشن سے دور نہ جائیں ووٹ کی خود حفاظت کرنی ہے ووٹ بڑا قیمتی ہے تحریک انصاف امیدوار کے بزرگ والد پولیس کی حراست میں خوف سے شہید منڈی بہاودین پی پی اکتالی سے تحریک انصاف کے متحرک رکن افضال قادری کے گھر پولیس نے چار دن پہلے ریٹ کی افضال کے نہ ملنے پر ان کے والد کو اٹھا کر لے گئے افضال کے والد چار دن سے گرفتار تھے گزشتہ رات دورانہ حراست وہ وفات پا گئے اسلامباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو علیمہ خان کے خلاف کاروائی سے روک دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو علیمہ خان کے خلاف آئندہ سماعت تک کاروائی سے روک دیا ایف آئی اے کو نوٹس جاری جواب طلب علیمہ خان نے ایف آئی اے انکوائری کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا سندھ ہائی کورٹ کا موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بلا تاتھ الفراہم کرنے کا حکم سندھ ہائی کورٹ کا بار بار انٹرنیٹ سرویس کی بندش پر اظہار برہ میں ہمارا انٹرنیٹ نہیں چلتا تو کہیں اور کیا چلتا ہوگا لگتا ہے الیکشن کے بعد ٹھیک ہو جائے گا چیف جسٹس کے ریمارکس عدالت نے مرک بھر میں انٹرنیٹ سرویس بلا تاتول بہار رکھنے سے متعلق حکم امتنا اور موبائل انٹرنیٹ سرویس بلا تاتول جائر رکھنے کا حکم دے دیا نو مئی مقدمات میں کینسر کے مریض ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر پر دہشتگردی کی فردہ جرم آئید نو مئی کے واقعات میں لوگوں کو کوپس کمانڈر ہاؤس کے اندر جانے سے روکنے والی ڈاکٹر یاسمین راشد پر آج دہشتگردی کی دفعات لگا کر فردہ جرم آئید کر دی گئی اجاز چوندری محمود رشید پر بھی فردہ جرم آئید عدالت کا ملزمان کا جیل ٹرائل کرنے کا حکم آئندہ سماعت پر گواہان طلب الیکشن سے قبل ہی گیس مزید مہنگی کرنے کے اقتامات اوگرہ نے گیس کا عصد ٹیریف مزید 35.13 فیصے تک بڑھانے کے منظوری دے دی نگران حکومت نے چند ماہ میں کرز لینے کا ریکارڈ قائم کر دیا غیر آنی نگران وزیراعظم انوارو حق کا کر کی قیادت میں موجودہ نگران حکومت نے اب تک پینکوں سے تقریباً چالیس خرب روپے کرز لینے کا ریکارڈ بنا دیا ڈان اخبار کی ریپورٹ میں جب آپ کو بناوں اپنی خوف کی زنجیر ایک دیت کے آنا میرے ساتھ آؤ امران کے لیے اپنی بہجان کے لیے آؤ امران کے لیے کیارے باکستان کے لیے آٹھ فروری فیصلے کا دن ووٹ ڈال کر نظام بدلو پاکستان بدلو